بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں ناشتے کے لیے بھنڈی تو بھنڈی دھو کر اچھی طرح صاف کر کے میں نے کٹ لیے اگر آپ میرے طریقے سے یہ ریسیپی بنائیں گے اور اس کو ناشتے میں پراتھے یا نان کے ساتھ کھائیں گے تو یقین جانے کے بہت ہی مزہ آنے والا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پکانا تو یہ بھنڈی میں نے کٹ کے رکھ دی ہے اب میں اس کو آئل میں ڈیپ فرائی کروں گے بھنڈی فرائی ہو چکی ہے اب میں اس کو نکال لوں گی پلیٹ میں ایک ٹیشو پیپر رکھ کر اس کے اوپر اس کو نکالیں گے بھنڈی کو میں نے فرائی کر لیا اور اس میں دو تین سبز مرچیں بھی ہلکی سی فرائی کر لیے اب میں اس میں ڈالوں گی نمک تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے راف ٹی سپون اس میں چاٹ مسالے ڈالیں گے اس کو سپرنگل کر دیں گے بہت ہی زبردہست ہو جائے گی یہ چاٹ مسالے سے اب اس میں ایک ادد فرائی کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے ایک ادد لیمن جوس ڈالیں گے اب اس کو بہت اچھی طرح مکس کر دیں گے مکس کر کے ایک پلیٹ میں ڈش آؤٹ کروں گے ناشتے کے لیے فرائی بندی تیار ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بنی ہے اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ زبیدہ اپا کی ریسپی ہے جو میری فیورٹ شیف تھی اللہ تعالی ان کو جنت الفیر دوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین اس کو آپ دہی اور پراٹے کے ساتھ کہا سکتے ہیں نان یا روٹی کے ساتھ کہا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو تھمز اپ کریں ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس کو پش کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پش کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملیں